جناب خالد اقبال ملک صاحب چیئرن فاؤنڈر گروپ جناب اجمل بروچ صاحب جناب نئی مخدر عوان صاحب جناب عباسی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہماری اگزیکٹیف کمیٹی کے ممبران یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ممبرز آئے میں ہیں سب کو میری طرف سے حسنا مولیکم ہم جب لاسٹ یئر اپنی الیکشن کمپنین کر رہے تھے تو اس میں ہم نے اپنے ممبران سے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کی یہ ایڈیوکیشن میں لوگوں کے ساتھ ایموں یوز کریں گے ہم ہیلپ فیسلیٹس پروائیڈ کریں گے ہم وارٹر فیلٹریشن ٹانٹ تمام سیکٹرز میں لگائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس میں عبدالعیمان صدیقی صاحب نے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے یہ باقی خرال تحسین کے مستحق ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آسان صحت گارڈ ہے اسے یہ بلوٹ صاحب کا ویجن تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی تاجر ہے یا جو بزنس مین ہے اور اس کے جو انپلوئیز ہیں کیونکہ فیملی تو آپ کی لیکس پوز آپ پی ایف آسپیٹل جاتے ہیں یا شفاہ آسپیٹل جاتے ہیں یا کسی دیانوستک سنٹر میں جاتے ہیں تو یہ تو ہر انسان کی روز مرہ کی ضرورت ہے لیکن وہ تاجر جو اسلامبہ چیمبر کے ممبر نہیں ہیں اور وہ چیمبر کے ممبر ان کے جو انپلوئیز ہیں ان کے لیے کوئی ارسی پروجیکٹ ڈیزائن کی جائے کہ ان کو بھی یہ ڈسکاؤنٹ آویل ہو سکیں جس طرح سے ہم نے نیشنل پریس کلپ گئے ہم نے ان کو یہ کہا کہ اسلامبہ چیمبر کے ممبران جو فیسلیٹیز حاصل ہیں ہم آپ کے ساتھ انوئیو کریں گے وہی فیسلیٹیز آپ لوگوں کو بھی اویلیبل ہوں گی اسی طرح سے جتنی بھی ہماری مراکز کی مارکٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ کمیٹ کیا کہ ہم ان مارکٹس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے خاص طور پر ان کے بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹل تھا اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں مزید یہ کوشش کریں گے کہ اسلامباد چیمبر اس طرح سے ابھی عبدالرمان صدیقی صاحب نے بتایا کہ ہم اپنا ایک میڈیکل سینٹر بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے وہ بنا کے جائیں اور اس کے علاوہ ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم اسلامباد میں اسلامباد چیمبر جس طرح سے کراچی اور لاہور چیمبر میں اپنے ہاؤسپٹلز بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ پرائیوٹ پیشنٹ سے وہ فل پیسے چارج کرتے ہیں اور جو ان کے چیمبر کے میمبر ہوتے ہیں ان کو بڑے سفجرائز قیمت کے اوپر علاج کی فیسیلیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ ہماری خواہش ہے ہم سی ڈی اے کے ساتھ بھی کافی عرصے سے یہ بات کرتے رہے کہ ہمیں یہاں پہ اسلامباد میں کسی جگہ پہ پلوٹ دیا جائے جس طرح سے بھی ریسنٹ ہی گلبرگ میں ہمیں گلبرگ کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ایکسپو سنٹر کے لئے پلوٹ دیا اسی کے اوپر ہماری ان کے ساتھ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ آپ ہمیں ایک ہاؤسپٹل بنانے کے لئے بھی پلوٹ دیں ایک یونیورسٹی بنانے کے لئے بھی پلوٹ دیں جہاں پر وہ پلوٹ میری یا خالد ادبار ملک صاحب کی یا فارغ نحید صاحب کی مالکیت نہیں ہوگا وہ تمام چمبر کے جو ممبران ہیں ان کی مالکیت ہوگا وہاں پہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے آپ کے فیملیز کو جو ہے نا اثر ہستی اور میاری صحیح کی سہولتیں مؤثر ہوں گی اور اس کی مینجمنٹ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو بھی چمبر کا نیا پریزیڈنٹ آئے گا یا جو آپ کی ہیلتھ کمیٹی ایڈوکیشن کمیٹی وہ اس کو رن کیا کرے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے چیئرمن خالد اقبال ملک صاحب کا ایک ویژن ہے جس کو لے کے ہم آگے چل رہے تھے اور انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اسلامباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کر سکے ہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کی بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسلامباد کے شہری بھی ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اسلامباد کے شہری ہیں ان کے لیے بھی ہم بہتر فسیلیٹیز جو ہیں وہ لائیں اور حکومت کے ساتھ اس کے اوپر نیگوشیت کریں کہ ہمارے جو پارکس ہیں جو مارکٹس کے ڈیولپنٹ کے ورک ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکمل کیا جائے تو بنول صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اب کیونکہ نئی گورنمنٹ نے پرائیمیسٹر صاحب بھی آگئے ہیں نئی کیابنٹ بھی بن گئی ہے تو ہم مل کے ایک دفعہ دوبارہ سے یہ آواز اٹھائیں کہ جو مارکٹیں آج سے پچاس سال پہلے بنی تھی ان میں جو ڈیولپنٹ کا کام ہونا ہے سیوریج کا کام ہونا ہے پارکنگ کا کام ہونا ہے پارکنگ پلازاز بننے ہیں اس کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جبنی بھی مارکٹس میں آپ اگر سیڈی اے کے منٹس آب دا میٹنگ نکالیں اس میں یہ چیزیں کیونکہ جب میں ان میٹنگ میں جاتا تھا تو اس کا پارٹ ہے کہ جناس سوپر مارکٹ کی جو سیوریج کی لائنز ہیں وہ اپ گریڈ ہوں گی باقی کراچی کمپنی کے جو مسائل ہیں وہ بھی اپ گریڈ ہوں گے جب یہ چیزیں منٹس آب دا میٹنگ میں شامل ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ہسٹری کا پارٹ بن چکے ہیں اور اب یہ کام ہونے ہیں صرف ایشو یہ تھا کہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھے ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہماری ذمہ داری لگا دے فنڈز ہم کلیکٹ کر کے ایرینج کر کے یہ کام آپ کو کر کے دیں گے اگر آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے تو بنوڈ صاحب انشاءاللہ جیسی کیابینٹ حلف اٹھاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے کام کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے وعدہ کیا تھا جی نائی مرکز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ٹین مرکز میں بھی تقریبا کمپلیٹ ہے بائی صاحب ایسے ہی ہے اور جی لیول میں بھی تقریبا آخری مراہل میں اور انشاءاللہ آگے آنے والے ہفتے یا دس دن میں ان کا استطاع ہو جائے گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے وعدے فانڈر گروپ نے اور اسلام بات چیمبر نے اسلام بات کے تاجوں کے ساتھ کیے تھے وہ ہم پورے کریں گے اور تاجوں کی خدمت کرتے رہیں گے آخر میں جتنے بھی انہاں دو ممبر جہاں پہ تشریف لائے میں آپ سب کا شکریہ دار کرتا ہوں اور آخر میں میٹسول کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں کیونکہ ان کی میرے ساتھ کافی دفعہ میٹنگز ہوئیں اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسی کوئی پروڈکٹ دیولپ کریں تو زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو تو انہوں نے اس کی لیے ای کارڈ کے اوپر کام کیا اور کافی میند کے بعد یہی کارڈ انہوں نے ڈیولپ کیا تو میں ان کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں ان کی تین کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ ان کے پینل میں جو ابھی ہاسپٹلز اور باقی چیزیں یہ اس کو مزید بڑھائیں گے تاکہ اسلامبہ چمبر کے لوگوں کو اور اسلامبہ کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ جبوں پہ ڈسکاؤنٹ مل سکے اور میں انہی نفاظ کے ساتھ ایک دفعہ تمام ممبران کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے امیٹیشن پہ جانتے شریف لائے Thank you very much